بسم اللہ الرحمن الرحیم میری کوشش تھی کہ یار میں اس کام کو ایز میکسیمم ایز جتنا میں کر سکتا ہوں میں کروں اور الحمدللہ میں نے کیا بھی تو میں نے تقریباً تین مائی دو ہزار اٹھارہ کو یہ والا چینل کریئٹ کیا تھا اس سے پہلے بھی میرا ایک چینل تھا وہ میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اب جب میں نے پروفیشنلی تقریباً آج سے آٹھ سے نو مہینے پہلے آغاز کیا کہ میں لائپ کوچنگ کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہوں ون آن ون کوچن کا ون آن ون کوچنگ کا میرا یہ کونسپ تھا کہ یار میں اپنے ایک بیسیک ایکسپنس رکھوں میں ان کو میٹ کروں اور جو باقی غریب جو جو افورڈ نہیں کر سکتے جو لوگ میں ان کی ہلپ کروں لیکن تھرور آوٹ در ڈے میں نے جب لوگوں کی مدد کا آغاز کیا لوگوں کو میں نے ون ون ٹو منت کوچنگ دی اس کے بعد کسی نے اپنی حسبے تفیق جتنے بھی وہ پے کر سکتا تھا اس نے کیے ویڈیوز میں میں اس پر ایکسپلین کر چکا ہوں اب وہ سب جو کٹھا ہوا وہ اتنا کم تھا کہ اس سے ہمارے بیسیک ایکسپنس بھی نہیں پورے ہو رہے تھے خیر بہرحال اس کے بعد ہم نے میں تھوڑا سا ذرا فورڈ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیوز میں میں کافی ڈیٹل میں بتا چکا ہوں دن میں نے آغاز کیا میں نے کہا یار اب ایک سپیسپکلی فیس رکھی جائے اس کے پچھے بھی لوجک یہی تھا بیک اینڈ پہ کونسپٹ یہی تھا کہ یار جو بچارے پور لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کی فیس اور جو دیں گے اس فیس کو مرچ کر کے جو ہمارے بیسیک ایکسپنس ہیں ہم ان کو میٹ کریں گے ہم اسی پولیسی کے تحت کام کرتے رہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ کال کرتے تھے اور اپنے مسئلے کا ظاہرہ شیئر کرتے تھے اور میں کچھ ان کو ٹیکنیکس بتاتا تھا ٹپس این ٹرکس بتاتا تھا سٹارٹنگ میں جو تھا یہ دوریشن تقریبا سمجھے آپ کی جب پہلی دخواہ کو کال کرتا تھا گھنڈوں میں چلائیتا تھا ہم نے رسٹکٹ کیا اس کو کہ یار فائیف منٹس کی بات ہوگی فائیف منٹس کے علاوہ بات نہیں ہوگی اب جب فائیف منٹس کی بات ہونی شروع ہوگی تو جیسے کہ سب کو بتایا ویڈیو میں اس فائیف منٹس سے بھی بات بڑھتی گئی لوگوں نے کیا کرنا ایک وائس میل بیجنا میں نے کہا ووٹس ایپ پہ آپ مجھے وائس میل ریکارڈ کر کے بیجیں میں اس کو سن کے میں آپ کو اس مسئلے کا سلوشن بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سنائریوں میں کیا کرنا چاہیے اب یہاں لوگوں نے پانچ منٹس کی بجائے دس دس منٹس پندرہ پندرہ منٹس کی وائس میل بیجنے شروع کر دیں it's okay کوئی مسئلہ نہیں تھا اب چونکہ ماشاءاللہ چینل بھی گروہ ہوا with the passage of time اب ماشاءاللہ جو ہے اس کی تقریبا ریگولرلی بسنس پہ ہمیں 50 سے لے کے 70 کے قریب روزانہ کی وائس میلز رسیب ہوتی ہیں 5 پلس ہی ہوتی ہیں 5 منٹس سے زیادہ ہی ہوتی ہیں ہمارا تو یہ کونسپ تھا یا دو منٹ تین منٹ وہ بولے دو تین منٹ ہم بولے مل کے فائٹ منٹس ہوں لیکن چونکہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ نئی چیزوں کو سمجھ پاتے کہ وہ جو اس پار بندہ ہے اس پر چلے کی کیا مشکلات ہوں گی بائی دہوے یہاں میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں مجھے کوئی یوٹیوب سے ارننگ ابھی تک نہیں آ رہے ہاں آپ آ کے میرے چینل پر آئیڈ شروع ہوئے ہیں لیکن میری ریگولر جو ارننگ ہے حیران ہوں گے آپ تقریباً 30 سنٹس 40 سنٹس 50 سنٹس بہت زیادہ بھی مارجن ہوگی زیادہ 75 سنٹس یہ کیوں ہو رہا ہے میں وہ بھی آپ کو کلیر کرتا ہوں آگے اب کیا ہوا جو لوگ تھے جو بہن بھائی تھے جن کو میں نے کہنا یار اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک روڈ میں آپ دے دیتا ہوں ایک ویڈیو آپ کو بیج دیتا ہوں اس ویڈیو سے ابسٹرک لیں انشاءاللہ with the passage of time آپ اس ساری سنٹریو سے نکل جائیں گے اب ان کے ایک ویڈیو میں نے بیجا ایک ان کا پھر آ گیا کہ جی ایک سوال ہے ہمارا اس کا جواب دے دیں میں نے اس سوال کا جواب دے دیا پھر ایک اور سوال آ گیا پھر میں نے اس کا بھی جواب دے دیا اخلاقاً یہاں تک بات ہونا چلے کوئی بس لانے اگر آپ ایوریج لی 50 منٹس 50 پرسنز کو بھی 6 منٹس بھی دیتے ہیں آپ ملٹیپلائے خود کر لیں اور یہ سب free of cost ہو رہا ہے آپ کسی سے ایک روپے ابھی چارج نہیں کر رہے اب یہ جو کچھ بھی آپ کے سراؤنڈنگ ہے اس سب کی expense you have to pay چیزیں ہو گئی اکیلے اکیلے بندے سے سوری کی معذرت کی کہ یار پلیز ایک رول ہم نے ڈیفائن کیا اس کو ہمیں فولو کرنے دو چیزیں جو یہ time ہے جو میں نے private coaching کے لیے رکھا ہے کہ جو funds یہاں سے generate ہو اس کو ہم فردر اسی کام کے لیے invest کریں اب one and one coach آپ youtube پہ search کر لیں facebook پہ search کر لیں one and one coach کی جو fees ہو اور جو میری fees ہو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ one and one coach میں لوگ کتنا کتنا پیسہ چارج کرتے ہیں اور میں پھر بھی خلوصی نیت کے ساتھ ہی چل رہا تھا اور الحمدللہ آگے بھی خلوصی نیت کے ساتھ چلوں گا لیکن اس چیز کو میں نے یہاں روکا اس کی ریزن کیا ہے اب جب لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا پانچ منٹ سے زیادہ یہاں دس منٹ آپ لگا دیں پانچ منٹ چار منٹ در ادھر کر کے دس منٹ مل گئے اب جب دس منٹ ہو گئے تو ان کو اس کے بعد ریپلائے نہیں ملا تو وہ جی شاؤٹ اٹ ہونا شروع ہو گئے پریشان ہو گئے کہ بھائی تو تو جیسے بھائی تم تو بہت پراؤڈی ہو یہ ہے وہ ہے مطلب ایسا کچھ ہے میرے اندر آپ کو لگتا ہے کبھی کچھ کہ ایسا کچھ میں ہوں یا کچھ پراؤڈی انسان اپنی لائف کے ایک سیکنڈ بھی کسی کو دیتا ہے without any interest آپ ذرا سوچئے گا اس پہ تھوڑا سا دیپلی آپ صرف اپنے دس منٹ دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے او 6 گھنٹے کو دیکھ رہے ہیں 7 گھنٹے کو دیکھ رہے ہیں جو without any interest without any سینٹ کے without any پینی کے ہمارے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ کمنٹس ہمیں کرنے ہوتے ہیں فیس بک کے کمنٹس کا ریپلائی ہمیں کرنا ہوتے ہیں اور انسٹرگرام کے کمنٹس کا ریپلائی ہمیں کرنا ہوتے ہیں اس سب کے ٹائم کو آپ مرج کریں تو یہ سب آپ کو اچھا خاصا ٹائم جاتا ہوا نظر آئے گا اب اس کے ڈراؤ بائک مجھے کیا کرنے مجھے کیا مل رہے ہیں دیکھیں نمبر ون تو چیز یہ کہ یہ ون مین شو ہو رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ون مین شو ہو رہا ہے یہاں سب کو لگتا ہے کہ یار بڑا نیکی کام آپ کام کر رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اب کیا سپورٹ ہے آپ اپنے ایمان سے بتائیے گا کتنے لوگ ہیں جو میری ویڈیوز شیئر کرتے ہیں نہیں کرتے اکثر لوگ نہیں کرتے مجھے ویڈیوز آتی ہیں جس کا میں کانٹینٹ دیکھ کہ حران ہوتا ہوں کہ یار کیا میرا کانٹینٹ ایسا نہیں کہ لوگ شیئر کریں نہیں کرتے جب تک ہم مخلص نہیں ہوں گے کوئی اچھائی کا کام کبھی بھی آگے نہیں جا سکے گا ہم احساس کے ماروں گے سب سے گندی عادتی یہی ہوتی ہے کہ یار ہم کسی کو موہ پہ نہیں کہا سکتے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے اسی وجہ سے ہوتے ہیں آگے اچھا جو لوگ مجھ سے پیڈ کوچنگ لیتے ہیں وہ تو الحمدللہ بہت جل نکل کے اس پرابلم سے باہر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ سیریس ہوتے ہیں کیونکہ لائف جب گیون ٹیک میں آتے ہیں تو بڑی سیریس ہوتی ہے لیکن جب ون سائیڈیڈ لاب ہو یا ون سائیڈیڈ ہیٹ ہو ہمیشہ آپ کو نقصان کرتی ہے اب ماشاءاللہ کچھ ایسی میری بہنیں ہیں جن کو چھے مہینے سے میں کنزیکٹیولی کوچ کر رہا ہوں میں اپنے زندگی کے روزانہ کے پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ ان کو دے رہا ہوں اب آپ خود سوچیں اگر اس طرح کے دس لوگ بھی ہوں تو میرا کتنا ٹائم جا رہا ہے ان کا ایک ہی سوال روٹین انہوں نے فولو نہیں کرنی کام انہوں نے وہ نہیں کرنا جو میں کہہ رہا ہوں اپنی منانی ہے اور میرے پاس آ کے بس ہر چیز مجھ ہی پہ بلیم کر دینی ہے آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یار لٹرلی میں نے تین راتیں صرف اس فیصلے کو سوچنے میں لگا دیا کہ what I have to do now میرے پاس کیا آپشنز ہیں آگے رمضان ہے ٹائم بہت شوٹ ہوگا میرا چینل اس سنیریو پہ آ گیا ہے کہ جہاں میں پندرہ پندر دن ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا میرا چھوٹا بھائی جس کا چینل جس کے ویوز ملین میں گئے تھے اس بیچارے نے تین مہینے چینل سے ہٹ گیا اب وہ ریگولرلی بسیس پہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے کچھ بھی نہیں اسے مل پا رہا اب یہاں ایک چیز ہے کہ میرے مائنڈ میں تھاؤزن تھاؤزن آئیڈیاز ہیں جن کو میں بہت زیادہ ایکسپلور کر سکتا ہوں اس کے لئے ٹیم چاہیے ٹیم تو کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گی یہ تو ریالیٹی ہے اب اس سب کے لئے فنڈ چاہیے فنڈز کہاں سے جنریٹ کروں کوئی بندہ مدد نہیں کرتا مجھے مدد کی ضرورت بھی نہیں ماں سوائے اللہ کی مدد کے ہر مدد میرے لیے اسی کی مدد ہے اور میں مدد مانگتا بھی نہیں کسی سے ایک دو بندوں سے مانگی تھی جب میں سٹارٹنگ میں یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کر رہا تھا کیونکہ یار اس کو اپروکسیمیٹی ٹوئیئرز ہونے کو آگئے ہیں اور ٹوئیئرز میں میں نے یوٹیوب سے ایک روپیانی کرمایا آج کی ڈیٹ میں آپ سوشل بلیڈ کھول کے میرا یہ چینل کا لنک ڈالے وہاں آپ کو خود ہی پتا چلے گا اس بندے نے کتنے کمائے کتنے نہیں کمائے وہ خود آپ کو بتا دے گا اگر آپ کو میری بات کو سیکنڈ کرنا ہو تو اب اس سنیریو میں آپ کیا کریں گے اور الحمدللہ میرے پاس اتنی سکلز ہیں کہ میں اگلے بندے کو جب بات کرتا ہوں جو میرے پاس جو لوگ مجھ سے پرائیویٹ کوچنگ پیڑ میں لے رہے ہیں وہ تو ہائیلی سیڈیسفائرڈ ہیں اور جو فری میں لے رہے ہیں وہ اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ پیڑ میں کیا سکھاتا ہے جتنا میں نے الحمدللہ NLP کے بارے میں پڑھا اور بکس کے بارے میں پڑھا بکس کو ڈیٹیل سے ریسرچ کی ان پر وہ سارا نالیج میں جب لوگوں کو فری میں دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ایسی ٹپ این ٹرک دو کہ جسے ہم جلدی نکل آئیں کامون یار دو سو بیالیس کے میری ویڈیو رائٹ نا یوٹیوب پہ ہیں اگر وہ دو سو بیالیس ویڈیو آپ کو میرا کانٹینٹ نہیں لگتا ایسا کہ آپ کو اس میں کوئی اچھا مشورہ نہیں مر رہا تو میں پہلی فرصت میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو چھوڑ کے چلے جائیں یہ چینل آپ کے لیے نہیں ہے یہ چینل میں نے بنایا بساکھیوں کے لیے نہیں تھا کہ میں آپ کو آپ اگر نہیں افورڈ کر سکتے آپ مجھے کال کریں کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے آپ ہمیں چلنا سکھا دیں یہ سٹارٹر تھا اس چینل کا لوجیک یہی تھا کہ میں ان لوگوں کی مدد کروں جن کی لائف میں مدد نہیں ہو رہی ان لوگوں کو ہیلپ کروں میں حیران ہو رہا ہوں کہ لوگ خود سے چلتے نہیں ہیں آپ فیس نہیں افورڈ کر سکتے نو پرابلم یہ ویڈیوز ٹوٹلی فری ہیں جو افورڈ کر سکتے وہ ون آن ون کوچ کر سکتے مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں افورڈی بیلٹی پہ ہے اس کی آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے آپ نے میری بات پہ بھی عمل نہیں کرنا آپ نے اپنی منانی ہے تو بھائی کس نے آپ کو یہاں سے نکالنا ہے اس چھوٹی سی بات کے لوجک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اب انشاءاللہ میں کسی کو فری کوچ نہیں کروں گا میں انشاءاللہ کسی کو فری کنسلٹ نہیں کروں گا ہمارا ایک سیکنڈ پلان ہے وہ پلان یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرابلم ہے ایک ہماری چھوٹی سی فیز ہے اس فیز کو پی کریں آپ کو اینلپی کی ٹیکنیکس بتائیں گے کچھ چھوٹی موٹی لائف میں جو میں نے ٹیکنیکس استعمال کی یا آپ کتنی دیر میں اس پرابلم سے نکل کے باہر آسکتے ہیں یہ سب ہوگا لیکن اگر آپ کہیں کہ جی میں آفورٹ نہیں کر سکتا میں فری میں چاہوں گا تو وہ معذرت ہو جائے کیونکہ جیسے سے چیزیں بھڑ رہی ہیں دو سال ہونے کو آگئے ہیں چیزیں بہت زیادہ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح میں نے پلان کی تھی اور جتنے لوگوں کو تک میں پہنچنا چاہ رہا تھا میرا ہسپٹل کا پلان ابھی پینڈنگ ہے ممتاز شریف ٹرس جو ہے وہ پینڈنگ ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں جن لوگ کی آپ مدد کرتے ہیں ان کی تصویریں دیں یار میں کیسے کسی لڑکی کی کسی بیوہ کی ضرورت مند کی تصویر دے دوں میں نہیں دے سکتا میں بغیرت انسان نہیں آپ نے مدد کرنی اللہ کی راہ میں کریں کسی میری ذات تو ایسی نہیں کسی نے ہلپ کرنی نہ کریں اللہ نے ہاتھ پاؤن دی ہے خود کما کے دوسروں کی مدد کر لیں ابھی بھی تو کر رہے ہیں آگے بھی کر لیں سو بات کو میں نے بلکل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا اگر اب بھی کسی کو میری بات بری لگتی ہے یا اسے لگتا ہے کہ یار یہ بندہ تو ہمیں نہیں سمجھا پایا یا اس کی سمجھ میں میری نہیں بات آئی تو میں چاہوں گا کہ وہ اس بات کو دوبارہ سنے اور سمجھ نے کی کوشش کرے کیونکہ دنیا میں سب سے جو انسان کے لیے بیسک چیز ہوتی ہے اس کے فینینس ہوتے ہے اس کے فینینشل سٹیٹ ہوتی ہے اس کے بعد انسان کوئی کریٹیویٹی کی طرف آتا ہے اس کے بعد انسان اپنی لائف میں کچھ کرنے کے لیے آتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے بیسک ایکسپنس کو کور کرتا ہے اور وہ تو برا نہ منائیے گا آپ پہلے ویڈیوز دیکھیں اگر آپ کو ویڈیوز کے پال لگتا ہے تو میں حاضر ہوں ون 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 کو چنگ پیڈ ہوگی فری نہیں ہوگی تو ویڈیو کے احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اس ویڈیو کو اور اس کے موسیقی موسیقی